امریکی ریاست نیو یورک کی عدالت نے سرکاری مکلہ کی جانب سے دائر اپیلوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ سابق ہالی ووڈ پروڈیوسر بہتر سالہ ہاروی ونسٹن کے خلاف ریپ کے الزامات کا مقدمہ اثر نو شروع ہوگا ہاروی ونسٹن مارچ کو دوزار بیس میں نیو یورک کی ایک عدالت نے جیسکا من کے ریپ کے الزام میں تئیس سال قید کی سزا سنائی تھی انہیں ایک اور مقدمے میں دوسری عدالت نے سولہ برس قید کی سزا بھی سنا رکھی ہے تاہم گزشتہ ہفتے نیو یورک کی اپیل کوٹ نے ہاروی ونسٹن کے خلاف درخواست پر انہیں سنائی جانے والی تئیس سال کی سزا قلعدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کمزور شواہد پر سزا سنائی گئی اور گواہوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات ہاروی پر آئید الزامات کا حصہ ہی نہیں تھے عدالت نے ہاروی ونسٹن کی تئیس سال قید کی سزا کو قلعدم قرار دیا تاہم وہ دوسرے مقدمے کی سزا کی وجہ سے جیل میں ہی رہیں گے عدالت نے ہاروی ونسٹن کی سزا قلعدم قرار دیتے ہوئے ان کا دوبارہ ٹرائل کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد سرکاری بکلا نے عدالت میں نئے سیرے سے ٹرائل شروع کرنے کی درخواست دی خبر حصہ ادارے رائٹرز کے مطابق سرکاری بکلا کی جانب سے دائر درخواست اور دستاویس کے مطابق نئے یارک شہر کے علاقے مہنٹن کی عدالت نے ہاروی ونسٹن کا ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا عدالت نے مختصر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہاروی ونسٹن کے خلاف ستمبر کے آغاز تک بازابتہ طور پر ٹرائل شروع ہونے کی امید ہے عدالت میں ہاروی ونسٹن بھی چار سال بعد ویلچئر پر پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے حکم پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا جبکہ ان کی وکلا نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے ٹرائل کے دوران بھی انہیں انصاف ملے گا دوسری جانب ہاروی ونسٹن پر الزام لگانے والی خواتین بھی عدالت میں پیش ہوئیں اور انہوں نے بھی دوبارہ ٹرائل کے دوران عدالت میں پیش ہو کر دوبارہ گواہی دینے اور بیانات ریکارڈ کرنے کا اعلان کیا ہاروی ونسٹن پر سب سے پہلے اکتوبر دوزار سترہ میں خواتین نے ریپ اور جنسی حرسانی کے الزامات لگائے تھے اور ان پر مجموعی طور پر اسی سے زائد خواتین نے الزامات لگا رکے ہیں جن کی پروڈیوسر نے ہمیشہ تربیت کی ان پر الزامات سامنے آنے کے بعد ہی دنیا بھر میں می ٹو مہم کا آغاز ہوا تھا اور دیگر ہالی ووڈ شخصیات کے خلاف بھی اسی طرح کے ریپ مقدمات دائر کیے گئے اور متعدد کو سزائیں بھی ہوئیں